الحمد للہ المنعام زن جلال والاکرام وبه الاعتصام والصلاة والسلام على سید الانام على الدوام وعلى آلہ العظام وصحبه الكرام الى القیام اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلہ وصحابی یا سیدی یا خواتم النبیین مختصر حمد و صلاة کے بعد سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اور آپ ہم سب استاذ العلماء شیخ الحدیث مناظر اسلام حضرت اللامہ مفتی غلام دستگیر افغانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سالانہ ختم شریف کی محفل میں حاضر ہیں مجھے حضرت اللامہ احمد ربانی صلی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ پہلے ہم نے عرص مبارک لکھا تھا پھر بعد میں یہ تیپ آیا گیا کہ عرص مبارک کو نکال کر کاٹ کر سالانہ ختم شریف لکھ دیا جائے تو یقین جانئے مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کر ہمارا جو سلسلہ ہے اشرفی سلسلہ اس میں بھی صرف مخدوم پاک رحمت اللہ تعالیٰ کا عرص منایا جاتا ہے اور ان کے لئے عرص لکھا جاتا ہے باقی کوئی کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو جب سالانہ فاتحہ ہوتی ہے تو ان کے لئے عرص کا نام نہیں لکھا جاتا ہے بلکہ سالانہ فاتحہ کا نام دیا جاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ عرص یہ ایک مقدس لفظ ہے اور بعد والوں نے اس کے تقدس کو پامال کر دیا جس طرح کے شہید ایک مقدس لفظ ہے تو اس لفظ کے تقدس کو بھی پامال کر دیا گیا ایک ڈاکو مارا جاتا ہے تو اس کے لئے بھی شہید لکھ دیا جاتا ہے یہ انتہائی تنزلی کی بات ہے لٹیرے اور بھتیا بھتا خور وہ مارا جاتا ہے تو اس کے لئے بھی شہید لکھ دیا جاتا ہے تو جس طرح سے لفظ شہید کی حرمت کو پامال کیا گیا اس کے تقدس کو پامال کیا گیا اسی طرح عرص مبارک لکھ دیا جاتا ہے لیکن کام سارے نام مبارک ہوتے ہیں اور اس سے بدنامی ہوتی ہے تو بہرحال یہ بہت اچھا فیصلہ تھا کہ سالانہ ختم شریف کا اسے نام دیا گیا میں اسی ختم شریف کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشری میں چند باتیں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں جب میں نے منع کیا تھا لیکن بلا لیا گیا ہے تو میں ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں یہ گفتگو عوام اہل سنت کے لیے ہے علماء اہل سنت کے لیے نہیں ہے کیونکہ وہ تو یہ بھی جانتے ہیں اس کے علاوہ بھی جانتے ہیں اور وہ مختصر بات یہ ہے کہ یہ سالانہ ختم شریف جو نام دیا گیا ہے اصل میں یہ عصال سواب ہے اور عصال سواب کتاب و سنت سے ثابت ہے عصال سواب ایک کلی ہے اس کے افراد ہیں جیسے یہ سالانہ ختم شریف یہ بھی ایک فرد ہے تیجہ ہے چالیسوں ہے برسی ہے یہ سب اسی کے افراد ہیں چھٹی شریف ہے گیارویں شریف ہے بارویں شریف ہے یہ سب اسی کے افراد ہیں جب ایک کلی ثابت ہو جائے کتاب و سنت سے تو اس کے افراد جتنے بھی ہوں گے وہ سب جائز ہوں گے اگرچہ نام اس کے الگ الگ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو لہذا اس ختم شریف کے جواز میں کوئی شک اور شبہ نہیں کیونکہ عصال سواب کتاب و سنت سے ثابت ہے اور یہ اسی کلی کا ایک فرد ہے اب میں آپ کی ختمت میں عرض کرتا ہوں کہ عصال سواب کیا ہے عصال سواب میں کیا چیزیں ضروری ہیں جن کو سمجھنا چاہیے ایک تو ہے سواب پہنچانے والا ایک وہ ہے جس کو سواب پہنچایا جاتا ہے اور ایک وہ عمل ہے جس کا سواب پہنچایا جاتا ہے یہ تین چیزیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے جو سواب پہنچانے والا ہے اپنے کسی نیک عمل کا ظاہر ہے بلکہ یقینی بات ہے کہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوگا تو ظاہر میں کتنا بھی بڑے سے بڑا وہ عمل کر لے اس پر سواب مرتب نہیں ہوگا کیونکہ سواب ایمان کی بنیاد پر ملتا ہے جب ایمان ہی نہیں ہے تو سواب نہیں ملے گا جب سواب نہیں ملے گا تو اسے پہنچایا کیسے جا سکتا ہے تو لہذا ایسا لے سواب کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے پہلی بات ہو گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو سواب پہنچایا جا رہا ہے اس کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے اگر وہ مسلمان نہیں ہوگا تو اس کو سواب نہیں پہنچ سکتا ہے سنن ابی دعوت کی یہ حدیث ہے کہ آس بن وائل جب مرنے لگا تو اس نے وسیعت کی اپنے بیٹوں کو کہ میری طرف سے سو غلام ازاد کر دینا لہذا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو بیٹے تھے ان کے اور حضرت حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قدیب الاسلام ہیں برحال انہوں نے اپنے حصے کے پچاس غلام ازاد کر دیئے اور حضرت عمر بن عاص جو فاتح مصر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل میں خیال آیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتا ہوں اور پھر پچاس غلام ازاد کر دیتا ہوں لہذا نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرہ بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام ازاد کرنے سے منع نہیں فرمایا کیونکہ وہ غلام ازاد کریں گے ان کو تو ثواب ملے گا اب جہاں تک مسئلہ ہے باپ جو آس بن وائل ہے اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ اور قائدہ بیان کر دیا جو قیامت کے لیے نافذ العمل ہے آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا بِلَا شُبَا تمہارا باپ آس بن وائل اگر وہ مسلمان ہوتا فَأَعْتَكْتُمْ عَنْهُ اَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ اَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ فَبَلَغْهُ ذَلِكَ فرمایا کہ وہ مرنے والا تمہارا باپ اگر مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے غلام ازاد کرتے یا اس کی طرف سے حج کرتے یا صدقہ و خیرات کرتے تو اس کا ثواب اسے پہنچتا لیکن کیونکہ وہ تو کفر پر مرا ہے تم غلام ازاد کرو گے تو تمہیں تو ثواب ملے گا لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا تو لہٰذا قطع چلا کہ جس کو ثواب پہنچا جا رہا ہے اس کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے پھر جس عمل کا ثواب پہنچا جا رہا ہے وہ قابلے ثواب ہونا چاہیے یعنی اگر کوئی شراب کی دعوت کرے اور یہ سمجھے کہ میں اس کا ثواب اپنے باپ کو پہنچا دوں کوئی رکس و سرور ناج گانے کی محفیل بپا کرے اور سمجھے کہ میں اس کا ثواب اپنے باپ کو پہنچا دوں تو ظاہر ہے کہ یہ عمل جو ہے قابلے ثواب نہیں ہے تو جب قابلے ثواب ہی نہیں ہے تو ثواب کیسے پہنچایا جائے گا لہٰذا جس عمل کا ثواب پہنچایا جاتا ہے تو وہ قابلے ثواب ہونا چاہیے میں اختصار کرتے ہوئے اپنی گفتگو اسی پر ختم کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور یہاں پر سالانہ ختم شریف کا انعقاد ہو رہا ہے اس میں آپ جان رہے کہ افتدا سے لے کر اب تک اور اب سے انتہا تک جو بھی آمان ہوں گے اور ہوئے ہیں وہ سب ایسے ہیں جو ان پر ثواب مرتب ہوتا ہے تو ہم مسلمان اور جو عمل کر رہے ہیں سالانہ ختم شریف کے مطلب پیش نظر تو وہ بھی سارے قابل ثواب ہیں اور جن کو ثواب ہم پہنچائیں گے وہ بھی افتاد العلماء شیخ الحدیث مناظر اسلام حضرت اللہ مہ مفتی غلام دستگیر افغانی رحمت اللہ تعالیٰ ان کے مومن اور مسلمان ہونے میں بھی کوئی شک اور شباہ نہیں ہے تو لہذا یہ بلکل جائز اور درست ہے اس میں کوئی شک اور شباہ نہیں ہے اسی پر آپ دوسری محافل کو بھی سمجھ لیں جو عصال ثواب کے نام سے منعقد ہوتی ہے نام ان کے الگ الگ ہوتے ہیں لیکن مقصود اور مطلوب عصال ثواب ہوتا ہے اور آخری بات یہ ہے یہ بھی سنن نبی دعوت کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیل حدیث ہے لیکن میں مختصر اس مجلس اور محافل کے حوالے سے عرض کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تم اپنے فوت و شدگان کی خوبیوں کو بیان کرو تو علماء کرام اس حدیث پر بھی عمل کر رہے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے فوت و شدگان کی خوبیوں کو بیان کرو اور صاحبِ محفل جن کے لیے یہ محفل کا انعقاد کیا گیا ہے الحمدللہ وہ خوبیوں والے تھے اور ان کی خوبیاں علماء بیان کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں تو گویا کہ ہم اس حدیث پاک پر عمل کر رہے ہیں وآخر و دعوانانی الحمدللہ رب العالم